ہمارا جو اینوال ڈیویلمنٹ پلان ہوتا ہے اس کے اندر عوام کی فلاہ و بیبود ترقی خوشحالی اور وہاں بسنے والوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے سلانہ فنڈ اور گرانڈ رکھی جاتی ہیں ایک شخص کو اس کی ایمیج بیلڈنگ کے لیے اس شخصیت کی بود پرستی کے لیے اور اس کے بیانیے کو انٹرنیشنل ڈومیسٹک اور لوکلی اوریجنلی پرموٹ کرنے کے لیے آٹھ سو ستر میلین روپے اینوال ڈیویلمنٹ پلان کے تحت کے پی کے کی گورنمنٹ کے بقاعدہ فنڈ کے اندر رکھے گے اس کو شو یہ کیا گیا کہ یہ مفاد عامہ کی ترقی کے لیے رکھا بجٹ ہے اس کی آڑ میں آٹھ سو ستر میلین روپے جو ہیں وہ تیس سے چالیس ہزار روپے ایوریج ایسے افراد کو بھرتی کیا گیا آٹھ سو اکاؤنٹ ایسے کھولے گئے جن میں وہ پیسے جو تھے وہ ٹرانسفر ہوئے اور ان پیسوں کا استعمال ڈیجیٹل مارکٹنگ سوشل میڈیا ٹرینڈ سیٹنگ اور ریاست اور عوام کے درمیان دھرانے ڈالنے کے لیے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کی گئی پہلے وہ بیج بویا گیا پبلک فنڈ قوم کا پیسہ قومی اداروں کو کمزور کرنے کے لیے جس بے دریگ انداز سے استعمال ہوا نوجوانوں کو نوکریوں کے لالچ دے کے ان نوجوانوں کے ذہنوں کو جس طرح سے برود سے بھر کے قومی سلامتی کے اداروں پاک فوج اور آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بدنام کرنے کے لیے ان نوجوانوں کے سوشل میڈیا کاؤنٹس کا ان فنڈ کے ذریعے بے دریگ استعمال ہوا بے سیتے قوم جو ہے ہمارا دنیا بر میں وقار مجروع ہوا اور ہم قوم جو تھی وہ گروپوں میں بٹ کے انتشار کا شکار ہو کے اپنے ہی اداروں کے خلاف چڑھ دوڑی جب تحقیقات ہوئیں اور پتہ چلا کہ یہ فنڈ جو پبلک فنڈ تھا اور وہ جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ اور وہ میڈیا سیل کے اندر کام کرنے والا عملہ جو تھا جب ان کی گرفتاریاں ہوئیں تو انہوں نے ایسے ایسے انکشافات کیے کہ وہ بیانیاں دینے والے کردار جو تھے ان کی تانے بانے زمان پارک اور بنی گالا تک جاتے تھے وہ زہر الود پاک فوج اور قومی سلامتی کے اداروں کو کمزور کرنے کے لیے جو نیریٹیو یا ٹرینڈ اور لائنز دی جاتی تھی اور جس طرح ڈیجیٹل مارکٹنگ کر کے آن لائن سوشل میڈیا ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے اس بیانیے کو پرموٹ کر کے بوسٹر لگتے تھے اور اس پہ پیسے لگا کے اس کو وائرل کیا جاتا تھا آپ سب نے بھی دیکھا کہ کیسے ٹرینڈ سیٹ کر کے ٹاپ ٹرینڈ پہ رہنا چیئرمن پی ٹی آئی کا سب سے پسندیدہ مشکلہ تھا سیاست کے میدان میں سیاسی افق پہ ہر کھلاڑی جو ہے وہ زمینی حقائق کے ساتھ جوڑی اپنی جو قربانیاں یا خدمات ہیں ان کے ذریعے عوام میں زندہ رہنا چاہتا ہے لیکن چیئرمن پی ٹی آئی نے کی پی کی کے اندر یہ میڈیا سیل بنا کے سوشل میڈیا سیل بنا کے قومی خزانے کے عربوں روپے اس پہ لٹا کے صرف اور صرف سوشل میڈیا کے اندر اپنی وہ ٹاپ ٹرینڈ کی جو خواہش تھی اس کو اکسیجن دی اور جس دیدہ دلہری سے ڈاکہ زنی کر کے یہ ایڈی پی کا جو فانڈ تھا اس کو ان نوجوانوں کے ذہنوں میں بارود بھار کے قومی مورچے جو تھے جو یکجہتی کی علامت تھے ان کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے استعمال کیا یہ نہ صرف قابل مزمت ہے بلکہ استقام پاکستان پارٹی ذمہ داران سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہ قومی خزانے میں جو نقبزہ نہیں ہوئی اس نے نہ صرف اس قوم کے خون پسینے کے ٹیکس پیئر کے پبلک فنڈ کے اندر ہیرہ پھری کی بلکہ اس پیسے کا غلط استعمال ہمارے قومی اداروں کی بے تکیری شہدہ کی بے حرمتی اور ان اداروں کو جن کو پاکستان کی واحدانیت اور سالمیت کا نشان سمجھا جاتا ہے ان کو زمین بوز کرنے کے لیے یہ سازش تیار کی شہدہ کی مطلبال ہوا